محبت کی زبان محبت کی زبانی محبت کی زبانی محبت کی زبانی محبت کی زبانی ہمیں دوسروں سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں دوسروں سے پیار کرنا چاہیے ہم یہ سنتے بھی ہیں یعنی ہم اپنے دوستوں سے اور خود بھی کہ کسی ایک انسان سے ہمیں بہت زیادہ پیار ہو جاتا ہے اور ہمارے دوست بھی اس طرح کی کوئی بات ہمیں بتاتے کہ اس کو کسی سے بہت پیار ہے سب سے پہلے یہ پیار صرف کسی اور دوسرے انسان سے نہیں ہو سکتا یہ کسی سے بھی ہو سکتا آپ کو اپنے دوست سے اپنے فیملی میمبر سے آپ کو اپنے بھائی بہن پیارنس کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے مگر اس کی زبان جو ہے وہ سیکھنا اور اس کو یوز کرنا اپنے لفت کو ایکسپریس کرنے کے لیے اس پیاری بیری ایمپورٹنٹ بکاہ ہم محبت تو کرتے ہوتے ہیں ہم سب اپنے بہن بھائیوں سے ماں باپ سے اپنے لفت ون سے اپنے سپاؤس سے اپنے بوائی فرن و گل فرن سے محبت تو کرتے ہیں مگر ہمارے پاس وہ لفت و ایکسپریسن جو ایکچولی ہم اکسر جو ہے وہ لیک کر جاتے ہیں بسیکلی وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنے ورڈز میں اپنے ایکسپریس کر پائیں محبت ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر آپ کے اپنے پاس نہیں ہے یعنی اگر آپ اپنے آپ کو محبت نہیں کرتے تو آپ کسی اور انسان کو محبت نہیں کر سکتے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے جو ہے وہ محبت سٹارٹ کرنی ہے یعنی loving yourself اپنے آپ کو اپنے آپ کو سراحنا اپنے آپ کو سجانا بنانا توجہ کرنا جب ہم کسی دوسرے انسان سے محبت کرتے ہیں اکثر آپ لوگ انہیں بھی یہ چیزیں سنی ہوں گی میں بھی دیکھتی ہوں کلائنٹس پی آتے ہیں تو ریپورٹ ہوتی اس طرح ہی بہت ساری چیزیں کہ ہم دوسرے جس انسان سے محبت کر رہے تھے ہم اس سے بڑا impatiently ایک چیز پوچھتے ہیں اچھا کھانا کھا لیا آپ نے آج آپ اچھا سوئے تھے good night good morning اپنا خیال لکھئے اس طرح کی بہت ساری جو بہت اچھی بات یہ بری بات نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے مگر at the same time ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو کے love relationship میں ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی جو وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ اپنے آپ کو express نہیں کر پاتے تو اپنی needs کو نگلیکٹ کرتے ہیں اپنی needs کو نگلیکٹ کرنے کا مطلب یہ کہ ان کا اپنا کھانا پینا خراب ہو جاتا ہے اپنی نیند ان کی خراب ہو جاتی ہے اپنی self-care جو ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ignore اور compromised ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو یہ لگتا یہ ہے کہ محبت میں شاید اگلے بندے کا خیال رکھنا اگلے بندے کو ہی ہر وقت اپنے سر پہ سوا رکھنا جو ہے یہ محبت ہے اور اس میں اپنے آپ کو بھول جانا جو ہے وہ یہ محبت ہے اگر آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں گے اپنے آپ کو توجہ دیں گے self-care کریں گے کھانا پینا اپنی نیند وغیرہ کا خیال رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کتنی important ہیں ایک اچھی healthy اور positive life بزارنے کے لیے تو یہی چیزیں آپ دوسروں کے لیے بھی کرنے کی کوشش کریں گے ان لوگوں کے لیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں اگر آپ نے خود کھانا نہیں کھایا اور آپ نے خود کھانا نہیں کھایا کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے اچھا ناشتہ کیا ہے سوئے اچھا ہے سٹریس نہ لیا اگر آپ دوسروں کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں telling you the truth آپ ان سے محبت نہیں کرتے because محبت ہو چیز ہے جو آپ کے اپنے آپ سے start ہو دی اور پھر یہ دوسروں سے دوسروں تک پہنچتے ہیں اگر آپ کو اپنے آپ سے محبت نہیں ہو تو آپ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتے so start it from your own self اپنے آپ کو accept کریں the way you are اپنی نیند کا اپنے کھانے پینے کا اپنے لیے می ٹائم نکالنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ اپنے آپ کو توجہ دے سکے اپنے آپ کو اٹینڈ کر سکے جہاں جہاں آپ کو اپنے آپ کو سراہنے کی ضرورت ہو اپنے آپ کو سراہیے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنی شیئیٹ کیجئے یہ چیز آپ کو سنس دے کی کہ سراہا جانا اچھے لگنا اپنی سیحت کا کیا لگنا کتنا important اور پھر ہم اسی طرح سے دوسروں کا کیا لگتے دوسری ایک بہت اپنی چیز ہے جو کہ میں ایک سر دیکھتی ہوں کہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک گریڈ ہے نو دوسرا اپنی سٹیپ جو ہے وہ لاب اینڈ کیر شو کرنے کا ہوئے شیئرنگ گیفت یعنی ایک دوسرے کو گیفت دینا اور انفورشنویٹلی ہمارے یہاں پہ ہماری سوسائیٹی میں یویلی یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ گفت لینا شاید صرف ان کا حق ہے ان کو گفت ملنے چاہیے ان کے حسبن سے پیرنٹ سے بھائیوں سے اور ان کے لفد ونگ جو بھی ان سے پیار کرتے ان سب سے ان کو جو ہے وہ گفت جو ہے وہ لینے چاہیے جب کہ گفت لینا اور دینا دونوں ہی ایک ایسی نشانی ہے جو محبت کو بہت شایدہ بڑھا آتا ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور similarly جتنا یہ لڑکیوں کو اچھا لگتا ہے اتنا ہی لڑکوں کو بھی اچھا لگتا ہے اگر آپ گفت اپنے سپاؤزز کو یعنی اپنے ہزبینڈ کو اپنے بھائی کو اپنے فادر کو اور اپنے فرینڈ کو اگر آپ جو ہے وہ گفت دیتی ہیں میل فرینڈ یا میل آپ کے جو گھر میں افراد ہیں جو آپ کے دوست ہیں کولیگز ہیں جو لوگ بھی ہیں اگر آپ ان کو گفت دیتے ہیں تو ان کو بھی ایکوالی اچھا لگتا ہے جتنا لڑکیوں کو اچھا لگتا ہے چھوٹے چھوٹے سے گفت جو آپ کے اصطاعت ہو جو آپ آپ کی پہنچ میں وہ گفت ضرور شیئر کریں خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جن کے آپ کیار کرتے ہیں بکوز اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا تعلق بہتر ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے اور ایکسپریشن لوگوں کو لگتا کہ یس میں سپیشل ہوں اس انسان کے لیے اس نے یہ پیسہ نکالتا ہے ٹائم نکالتا ہے جا کے کوئی بندہ کے لیے گفت لے کچھ لے کیا سپیشلی سو گفت کو ایکسچینج جو ہے وہ ضرور کیجئے تیسری ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ایکسپریشن او فیلنگ ہمیں لگتا یہ کہ جب کسی انسان کے ساتھ جو ہمارا ریلیشنشپ بن گیا بس ہمیں لگا ریلیشنشپ بن گیا اس ریلیشنشپ کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کو کیری کرنے کے لیے اس کو زندہ رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نی سنس وی آٹوگید رکھتا ہے اس انسان کے آپ کی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے آپ اس کے لیے کیا میننگ رکھتے ہیں یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی فیلنگز کو اس انسان کے ساتھ ایکسپریس کیجئے شیئر کیجئے اور افکورس وہ ایک کلیشے سا ورڈ آج کل اور سنتنس ہے ہمارے یہاں پر I love you والا جہاں جہاں آپ کو ضرورت لگے بلا ضرورت می papel کے لئے بے weitی بہت MüAND مال اس کے لئے جی لständے یکینا طور پہ اس کو ایکسپریس ضرور کریں ویڈ سوال ریسپیکٹ ویڈ کلیش شوات اس کے لئے ایک کچھ جو دوسرے انسانوں کو ایکت بہت جو بہت ایمپورٹنٹ اس کے صحت سے انسان وقت ہوسئی کپ صحấn اپنے دے OK اور ہم آپ سے وقت سے انسئی اور ہم یہ دیکھیں کہ لفظ ہماری غفتگو میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں جانسے تم مجھے کبھی اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا اگر اگر وہ ہو گیا تو کیا ہو گیا اسی طرح کہ ہم مجھے زیادہ لفظ ہم کبھی وقت ہماری عاتل اگر ہمارا کوئی مدقی ہے تو ہماری میوزے جنگ کینگ سی جیٹлы اگر ہم اپنے فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تیلنگ یو درود کہ یہ چیزیں آپ کی انسیکیورٹیز کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ کوشش کریں کہ پوزیٹیو لفظوں کو یوز کریں اپنے انسیکیورٹیز کو اور اس طرح کے لفظوں کو کہیں چھوڑ نہیں جاؤ گے دھوکہ تو نہیں دے دو گے یہ تو نہیں ہوگا ان لفظوں کو کم سے کم استعمال اپنے رلیشنشپ میں کیجئے یہ چیزیں جو ہے اس طرح کے لفظ بہت فریکونٹی یوز کرنے سے دوسرے انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ انسان میرے پر ترسٹ ہی نہیں کر پا رہا یہ اتنا جو ہے میں ترسٹ مردی نہیں بھی اس انسان کے لیے یا میری زبان یا میرے الفاظ جو ہے وہ اتنے ورکلیس ہیں کہ اس بندے کو میرے پر ترسٹ نہیں آرہا اپنی انسیکیورٹیز کو اٹینڈ ضرور کرنا ہوتا ہے مگر ہر وقت اس چیز کو گر آپ اپنے ساتھ رکھیں گے کیونکہ میں نے بہت ساری عورتیں ایسے دیکھیں بہت ساری ایسے مرد دیکھیں جو کہ اس طرح کی لانگوج بہت زیادہ use کرتے ہیں اپنے رلیشنشپ میں انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ultimately جو چیزیں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس چیز کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں یعنی وہ انسیکیورٹیز آپ کی ہیں وہ سچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں سو کوشش یہ کریں کہ انسیکیورٹیز کے ورڈز کو اس طرح کی سنتینسز کو کم سے کم جو ہے وہ استعمال کریں اپنے رلیشنشپس میں اور ایکسپریشنز میں خاص طور پر ایک بہت بھڑی چیز جو ہم سب سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پارٹنر ہوتا ہے ہزبینڈ ہے لائف پارٹنر ہے ہمارا فرینڈ ہے ہماری فرینڈ ہے یا ہمارے فیملی میمبرز ہیں وہ بڑی آسانی سے وہ ہمارے کہے بغیر ہی ہماری ضرورتوں کو اور ہماری چیزوں کو جو ہے وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہے بغیر ہی سمجھ جائیں گے یعنی ان کو ہمارے دل کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں فر گوڈ سکھ ہمارے پیرنس ہمارے فیملی میمبرز ہماری لفد ونس ہمارا سپاؤس وہ بلکل ایک انسان ہے ہماری طرح کا وہ ہمارے دل کا حال صرف اس وقت جان سکتا ہے جب ہم اس کو شیئر کریں گے جب ہم اس کو بتائیں گے کوشش یہ کریں کہ وہ ساری چیزیں جو کہ جو آپ کی ضرورت ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس رلیشنشپ میں ہونی چاہیے ان کو اپنی زبان سے بیان کرنے کی کوشش کریں بیکز جب آپ بیان کریں گے تو وہ اگلے بندے کی کانوں تک جائیں گی اور وہ اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے جو آپ چاہتے ہیں اس رلیشنشپ سے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے ان کو ضرور ضرور شیئر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیجئے the last thing is very very important اور وہ یہ ہے کہ جی آپ physical proximity یعنی physical touch جو ہوتا ہے کسی بھی رلیشنشپ میں وہ بہت بہت اگر آپ تھوڑا سا اپنے چائلڈھوڈ میں چلے جائیں تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے وہ جو ماں کا ایک touch ملتا ہے تو وہ اس کی attachment کو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے یعنی ماں اور بچے کا وہ touch جو ہے وہ attachment ان کی ہوتی کہ کتنا ایک بیسری اکتا ہے وہ strong ہے کتنا loving ہے اور جیسے ہی وہ physical touch ہوتا ہے اپنے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ فورا اس کے body میں اس طرح کے chemicals جو ہیں وہ release ہونے شروع رہتے ہیں جو اس کو ہیپنس دیتے ہیں جو اس کو security دیتے ہیں جو اس کو care والی فیلنگز دیتے ہیں سو یہ physical proximity جو ہوتے ہیں یہ physical touch جو ہوتا ہے وہ بہنوں کے ساتھ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنے loved ones کے ساتھ اپنے spouses کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہ بہت 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 important ہوتا ہے اس کو ضرور اپنی day to day life میں استعمال کیجئے کبھی hug کر کے کبھی ہاتھ پکڑ کے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے یہ ضرور ایک دوسرے کو جو ہے اپنی physical proximity کا جو ہے وہ touch جو ہے وہ ضرور دیں تاکہ اگلے بندے کو ایک تو اس سے feelings جو ہیں وہ آپ کی اور warmth جو ہوتی ہے وہ دوسرے بندے کو transfer ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے آپ کے relationship بھی اس سے بہت زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم میں سے اکسر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی physical proximity شاید خدا نہ خواستہ بہت کوئی غلط چیز ہے آپ اپنے relationships میں جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ physical proximity possible اور ہونی بھی چاہیے جو اس سے میں نے ابھی ایک list of relationships بتاہیے جس میں physical proximity ہو سکتی اور ہونی چاہیے وہاں پہ ضرور استعمال کیجئے بکس یہ یہ sometimes صرف آپ کو ایک حق کی ضرورت ہوتی ہے and everything just vanished سب کچھ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ recover کر جاتا ہے کیونکہ وہ انرجی آپ کے اندھر transform ہو رہی ہوتی ہے so یہ چھوٹے چھوٹے سے جیسٹر جو ہیں جو آج ہم آج کے اس سیشن میں ڈسکس کر رہے ہیں kindly کوشش کیجئے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے جیسٹرز کو اپنی day to day life میں اپنے relationship میں استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا relationship وہ مضبوط ہو سکے اور آپ کی feelings وہ communicate ہو سکے بیکز اگر آپ کے feelings communicate نہیں ہو رہی ہیں تو honestly آپ کا relationship وہ خالی خولی ہی رہتا ہے اور اسی لئے لوگ trust نہیں کر پاتے relationship کا چام ختم ہو جاتا ہے لوگ اتنے آپ کے اوپر یعنی trust کرتے ہوئے آپ کو trustworthy نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ پر depend کر سکتے ہیں شیرنگ کے level یہ چھوٹے چھوٹے سے tips جو آج ہم نے ڈسکس کی ہے ان کو اپنی day to day routine میں شامل کیجئے اپنے relationships کے لئے ان کو بہتر کرنے کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ ہم سے individual counseling لے سکتے ہیں میری clinic visit کر سکتے ہیں ہم online services بھی دیتے ہیں میرا number appointment کے لئے میرے page پہ ہے آپ جیسے comfortable feel کریں آپ بہت خیال رکھئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے topic کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا